اور میرا بھی اتفاق ہے پہلی بار آپ کے دیار میں حاضر ہونے کا آپ نے بڑی محبتوں سے موازا مجھے بھی اور جس شاعر کو میں نے آواز دی اپنی خیرست کے اس شاعر کا بھی آپ نے بھرپور ہوسلا دیا اسٹیج میں بھی اور سامین نے بھی بھرپور تعلیوں سے نوازا دا دے تحسین سے نوازا آئیے بلا کسی تمہین اگلے شاعر کو دعوت سکھن دوں جو کسی تعرف یا شورت کے محتاج نہیں ہیں شریعہ ایلڈی شرمہ جیسے مہددانہ بزارش کے وہ مائک باتشف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو محضوظ فرمائیں جیسا آپ سننا چاہتے ہیں نا میں ویسا ہی آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے میں نے اپنا یہ جو سب سے اچھا پلیر آپ کے روپ ہوتا رہا ہے اب تک جو نہیں حسینہ جنہوں نے تعلیوں بھی نہیں بجائیں ایلڈی شرمہ جی کے آنے پہ ایک بار زوردار تعلیوں لگائیے ان کے استقبال کے لیے جی ارشاہ دیا کچھ ہاتھ رچنا ہے اور اس کے بعد میں ایک بھیانگ رچنا ہے ہائی سکول کی پرکشہ میں ایک پرشنہ آتا تھا ہائی سکول کی پرکشہ میں ایک پرشنہ آتا تھا کہ شبد کا ارث بتائیے اور اس کا پریوک کیجئے ہاں حضرات ہمارے درمیان سماج سیلی جناب کرتار کیسے زیادہ صاحب تشریف ہوتے ہیں وہ یہاں اسٹیف پر تشریف میں آئے ہیں جناب کرتار کیسے صاحب جناب کرتار کیسے صاحب ہماری آغاز سنے ہو تو بلائے مہربانی تشریف لائیں جی صاحب برشاہ فرما بڑوں میں سر شاہ درشاہ گھوس شبد سن کر کبھی کوئی ایک پشن سو جھا گھوس شبد سن کر کبھی کوئی ایک پشن سو جھا جھڑ سے اس نے ایسے اپنی پتنی سے پوچھا کہ گھوس کا ویلو مرد بدلاؤ گھوس کا ویلو مرد بدلاؤ اور اس کا پریوک کر کے دکھلاؤ پتنی جھڑ سے بولی پتنی جھڑ سے بولی گھوس کا ویلو مرد گھوسا کیا بات ہے پتنی جھڑ سے بولی گھوس کا ویلو مرد گھوسا اور کبھی جی کے موقع دھر دیا ایک ٹھوسا کبھی جی بولی اتنا ستم مرد دھاؤ پتنی بولی اپنی دکھا پریوک کر کے دکھلاؤ جو کام گھوس دینے پہ نہیں ہوتا وہ گھوسے سے ہوتا ہے جو کام گھوس دینے پہ بھی نہیں ہوتا وہ گھوسے سے ہوتا ہے اس لیے گھوس کا ویلو مرد گھوسا ہوتا ہے ایک اور ہاتھ رچنا دیکھئے کھاری یدھ کے دوران جنتا تھی پیٹرول کے بڑھتے دہموں سے پریشان اسی سمیں دیش پر ایک اور سنکت چھا گیا جنتا کے سر پر مدھاوت چناؤ آ گیا چناؤی سبھاؤں کا جور تھا نیتاؤں کا شور تھا ایک نیتا بڑے جور سے دہار بات ہز دکھنے میں کمزور تھا ایک نیتا بڑے جور سے دہار بات ہز دکھنے میں کمزور تھا اس نے اپنی چناؤی سبھا میں کیا ہوا تھا اگر جیتا تو پیٹرول سمجھ سے کر دوں گا آدھا اگر جیتا تو پیٹرول سمجھ سے کر دوں گا آدھا شروطہوں سے آواز آئی ارے بھائی کونسا جادو دکھاؤں گے ارے موٹر بھی کوئی کھچر جسے گھاس کلا کر چلا ہوگے ڈھالو سڑکے ڈھالو سڑکے ڈھالو سڑکے ڈھالو سڑکے ڈھالو سڑکے ڈھالو سڑکے ہمارے پروس میں ایک نیا کراہ دار آیا آتا ہی اس نے کوہرام مچایا جب بھی گھر آتا اپنی پتنی کو گری آتا جب بھی گھر آتا اپنی پتنی کو گری آتا اور جب گھر سے باہر جاتا تو اسے لتی آتا یہ اس کے دنچریا کا ایک حصہ تھا اور محلے میں عام چرچیت قصہ تھا پر اس دن کا جب ہوا پر اس دن کا جب ہوا جب گھر آیا نہ اس نے گالی گلوز کیا نہ اس نے پتنی کو لتی آیا اس نے اسے سکھی دامپتی جیوان کے بارے میں سمجھایا اس نے اسے سکھی دامپتی جیوان کے بارے میں سمجھایا اور آنگر میں باتھا کر تو چیز بڑی ہے مستمست کا گیت آیا آنگر میں باتھا کر تو چیز بڑی ہے مستمست کا گیت آیا زوردار تانیاں لگا کے اس مصرے پہ داتے ہیں کیا بات ہے پڑوسی سب کھڑکیوں سے جھاکنے لگے بڑے اور بوڑھے بڑے اور بوڑھے ایک ہی گیت کو گا رہے تھے بار بار دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار دیکھا ہے پہلی بار آپ کے شہر کی ساجن کی آنکھوں میں پیار دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار پر ایک پرشن نے سب کے من میں تھا کوہرام بچایا ایک پرشن نے سب کے من میں تھا کوہرام بچایا کہ مر کہا ساجن کے من میں پیار کہاں سے آیا مر کہا ساجن کے من میں پیار کہاں سے آیا ہماری ایک پروسن نے گیت کی دوسری پنگتی کو بھر دیا سہجتہ سے پرشن کا اترحل کر دیا پہلی پنگتی تھی دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار دوسری پنگتی اس کا اترحل دونوں پنگتی آگ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو دیکھا ہے پہلی بار اور ساجن کی آنکھوں میں پیار کیا کہنے کیا کہنے دیکھا ہے پہلی بار اور ساجن کی آنکھوں میں پیار اور پتنی جو لائی مانگ کر ہمائی کے سپائی سے اُدھار دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار بہت شرمہ جی کیا بات ہے بہت اچھا پہل رہے ہیں آپ دو شرابی تھے جن جو بھر پی انہوں نے اور جب مرنے کا سمائے آیا ان کا تو قبر کھوڑ کر آمنے سامنے بائٹ گئے ایک کم ہو ادھار ایک کم ہو ادھار تو ادھار والا کہتا ہے کہ سنہ نرک میں نہیں اٹھے کے وہاں پہ کیسے جیا کریں گے سنہ نرک میں نہیں اٹھے کے وہاں پہ جیسے کیسے جیا کریں گے دوسرا کہتا ہے ہمارے کمانڈر ہیں ہر بندہ اجازت لیتا ہے بڑے بھائی ہیں ہمارے پورا بھارت برش آپ کو بھرمڑ کر آ دیتا ہے اور پورا آنند آ جائے گا آپ کو مجھا آ جائے گا کہ میرا بھارت دیس مہان عوضی باشا میں ہے اکرم جان پری صاحب چشیف لائیں میں اسٹیف کی جانب سے ان کا خیر مددن کرتا ہوں اکبر جان پری صاحب بھائی آئیے چشیف لائیے اچھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں آپ لوگ زور دار تعلیان لائیے لگائیں اکرم سلطان پری صاحب چشیف لائیں اکرم جان پری صاحب واہ 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 شبان جی کیا بات تو سب میں لگا وہ راست کے گان میرا بھارت دیس مہان تو ایندین کے دیس کہاوے اور گنگا جی کا ماتھ نواوے ندین کے دیس کہاوے اور گنگا جی کا ماتھ نواوے اور جگ کا تارے والی گنگا اور خود کہیں تارے کا چلاوے اور پورے دیس کے بہرے کان میرا بھارت دیس مہان پورے بھارت دیس مہان پورے آپ کا بھی شکریہ اور دو لہین بیاہ کے گھر ما لاؤے اور من معافق دہیج نہیں پاوے دو لہین بیاہ کے گھر ما لاؤے اور من معافق دہیج نہیں پاوے اور پیپا مٹی کا تیل منگائے اور سب میلے دو لہین کا نہواوے اور پیپا مٹی کا تیل منگائے اور سب میلے دو لہین کا نہواوے اور دو لہین کریں اگنی اسنان میرا بھارت دیس مہان دو لہین کریں اگنی شرمہ جی زندہ بات واہ 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 کیا بات ہے بھارت جھوڑا مرلہ جدعے اور بابو کے مٹھے گر remainder رو پیاد جھوڑا مبر لہین جدعے جھوڑا مبر لے جوایے اور بابو کے مٹھے گرкая مہان اور جایا جہووے آنا جایا جے اور سب کے بگر کام بن جایا جے جایا جہووے آنا جایا جے سب کے بگر کام بن جاوے اور رشوت کرتی کام تمام میرا پھر مردہ دیش مہان مہاں آکھے لنکھی 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 مجھے جو کھرکٹ کھلے جیت کے آئے کھلنکھی لنکھی 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 مجھے اور کرکٹ کھیلیں جیت کہاویں اور فکسنگ میچ کی کر کے بھائیہ سارے راشتر کا مورگ بناویں اور سارے راشتر کا مورگ بناویں اور پاویں پدم سری سممان میرا بھارت دیس مہدہ 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 کیا بات ہے مہدہ 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 ارے درمیان کے لوگ تانیا لگئے حاضرین ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے محترم جوہر کانپوری صاحب آپ اس بات کو مانیے کہ ہمارے ڈائس کے ہمارے ہندوستان کے ہی نہیں پورے ملک کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مشہور شورہ اکرام میں ان کا نام ہے اور ان کو بڑا احساس ہو رہا ہے کہ اتنا اچھا کلام شرمہ جی پڑھ رہے ہیں اور یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے قبرستان یا شمچان گھات میں مشاعرہ ہو رہا ہے آپ لوگ ثبوت دیجئے تعلیم تھا کر کے بڑھ دائیے اور سیکھ شک ویڈیالے میں بکتے اور اپسر کاریالے میں بکتے سیکھ شک ویڈیالے میں بکتے اور سنسد میں ہے نیتا بکتے اور سنسد میں ہے نیتا بکتے اور بکتا نیائے دھرم ایمان وہا انیز بھائی جرا سواگت کرو شرمہ جی کا زندہ بات واہ 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 بڑی خدمت کی آپ لوگوں نے ہماری صبح سے آپ کے دیار بھی حاضر ہیں انیس بھائی آپ نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ پینی بار آئے ہیں ایک بار زوردار تعلیہ ان چلوں نے سوید کپلے پینے ہوئے ہیں اور چن کے میدھان سا بھاما جاویں اور چن کے میدھان سا بھاما جاویں اور ہاتھا پائی کریں گھریا ہوئے چن کے میدھان سا بھاما جاویں اور ہاتھا پائی کریں گھریا ہوئے اور جوٹا چپل آوات دیکھ کرسی کے نیچے گھس جاویں اور جوٹا چپل آوات دیکھ کرسی کے نیچے گھس جاویں اور ایسا سنسد کا سممان میرا بھارت دیش مہان ایسا سنسد کا سممان میرا بھارت دیش مہان اور لڑی کودہ رو پی کے آوے اور گھر میں اممہ کا گھر آوے اور لڑی کہدہ رو پی کے آوے گھر میں اممہ کا گھر آوے اور پتنی کے آگے سنسد کا سممان پتنی کے آگے سنسد کا سممان اور بپا کی چھتی چل جاویں اور بپا کی چھتی چل جاویں اور ایسے کوٹیں جیسے دھان شرمائی جو جو آپ کے کلام سے پیڑتے ہیں گھر میں جن کے پڑتی ہوں گی وہ تعلیہ نہیں بجھا رہے دن میں بجھائیے نا وہ سب بری وزمہ ہیں ایک بار ان کے لئے بھی تعلیہ بجھا دیجئے آپ اللہ میں چل کے زندہ بات زندہ بات اور ڈاکٹر سرکاری کہہ لائے ڈاکٹر سرکاری کہہ لائے آہاں آہاں part ڈاکٹر سرکاری کہہ لائے اور پہلے آتے کال ہیں باہر اور پھر ٹیٹی سے جام گناہے پہلے آتے کال ہیں باہر ڈھننا ملے تو پھر شمشان میرا بھارت دیس مہان ڈھننا ملے تو پھر شمشان میرا بھارت دیس مہان بہت اندہ پڑھ رہے ہیں آپ بہت اندہ شرمانی کیا بات ہے آپ کی آپ لوگوں یاد ہوگا کچھ سال پہلے ہاں ہی چلی تھی اور ایک عمارت گرہ دی گئی تھی وہ کہاں گیا تھا کہ رام للا ہم آئیں گے مندر یہیں بنائیں گے تو دیکھ کر جائے سیری رام کا نعرہ موقع پا کر راج سبھارہ دیکھ کر جائے سیری رام کا نعرہ موقع پا کر راج سبھارہ ستہ کا سکھ بھوگ رہے ہیں مندر ستہ کا تھا سہارہ ستہ کا سکھ بھوگ رہے ہیں مندر ستہ کا تھا سہارہ بسرے انہیں رام بھگوان میرا بھارت دیس مہان بسرے انہیں رام بھگوان میرا بھارت دیس مہان سبھارہ بھارت دیس مہان میرا بھارت دیس مہان بہ جی بہ شرما جی کیا بات ہے